ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی آدھرس کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائیٹی نمیسک ساتھوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار فیٹ سے ہارگس سو گئے تھے دوستو زیادہ بیاس کے لالچ میں مہنگا پڑا ایسے گوادی ہیں نو لاکھ روپے ہیں جیہاں دوستو یہ چھے دسمبر دوہزار انیش کی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آئی ہے پتری کا اکبار سے آئی ہے ریڈی میٹ نیوز آئیے سناتے ہیں پوری نیوز کیا ہے تو دوستو نیوز سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نورود ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر اگر پہلی بار آئے تو ابھی کبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دمائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئے یہ ریکلہ اٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کی کیا نیوز ہے کل ہمارے پاس جو یہ بھیجی گئی ہے پولیس تھانے میں آدھش کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائٹی کے فاؤنڈنس اندر منیجنگ ڈائریکٹر وی منیجر کے ویرود نیویش کے نام پر نو لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے کا معاملہ درج چورو سردار سہر اسطان یا پلستانے میں آدھرس کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائیٹی کے پاؤنڈر منیجنگ ڈائریکٹر و منیجر کے ویرود نمیش کے نام پر نو لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے کا معاملہ درج ہوا ہے سردار سہر کی تری مورتی بھون کے پاس سن چالیس آدھرس کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائیٹی نے یہاں بینکنگ سیوہ شروع کی تھی جس میں بہت سارے لوگوں نے نمیش کیا تھا مگر کمپنی ایک مہا پورو رات و رات تعلی لگا کر بھاگ گئی سوائی بھلوانیہ نیوازی سیو پرساد ورما سرما شینہ وراتی ادھیاپک نے معاملہ درج کرایا ہے کہ آدھرس کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائیٹی کے فاؤنڈر مکیس موڈی منیجنگ ڈائریکٹر راہل موڈی ورد منیجر نریندر ساران پتر منفل سارانی نیوازی سردار شہر کے بار بار زیادہ بیاد دینے کا کہہ کر آدھرس کریڈٹ کاؤپریٹی سوسائیٹی میں نمیش کروا لیا نو لاکھ روپے کا نمیش دوہزار سولہ میں کیا تھا اس سمیں ایف ڈی ایف ڈی آر بانڈ دو تاریخ آٹوہ مہینہ دوہزار سولہ میں تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا بھر کر دے دیا گیا یہ دوستو یہ پیسہ ان کو ملنا تھا جو نو لاکھ کی ایف ڈی نو نے کی تھی آگے خبر ہے کی دو آٹھ دوہزار انیس کو مجھے اس بانڈ کی مہچورٹی پر روپے دیے جانے تھے مگر مینیجر نریندر میں ان کے سیوگی لگاتار ٹال مٹول کر رہے اور انت میں ان کی سردار سیڑ ساکھا کو تالہ لگا کر بھاگ گئے پولیس نے آروپیوں کے ویروت دھوکہ دھڑی کر روپے اڑپنے کا معاملہ درج کرا کر جانس کر دی تو دوستو یہ بڑی نیوز چورو کی تاجہ خبریں جو آپ کے لیے ہم نے دی اس میں آپ کو ہم جھول مال بتاتے ہیں کہ اس میں سیدھے سیدھے کمپنی کو چور ٹھہرا دے گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تالہ لگا کر بھاگ گئے جبکہ دوستو حقیقت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سرکار کے دوارہ بند کی گئی ان کے خاتوں کو سیل کر دیا گیا تھا ان کے اوپر جو چٹ فنڈ اور سوسائٹیوں کو بند کرنے کا ایک بہت بڑا سڑیان ترس وقت بھارت ورس میں چال ہوئے ریجسٹرٹ کمپنیوں کو خاص کر کے پرانی کمپنیوں کو جو چالیس سال تیس سال بیس سال پرانی کمپنی ہے جیسے کہ سہارا کی کہیں ہکائیاں بند کر چکے ہیں اور پلس کے چاس ہزار کروڑ روپیا جو اس کمپنی میں اس کے بارے میں بھی اکبار والے اسی طریقے سے نیوز دیتے ہیں کہ بھاگ گئی یہ ہوگئی حقیقت کو یہ چھپا کر رکھتے ہیں حقیقت کیا ہے یہ گود میڈیا نہیں بتانے کو راضی حقیقت یہی ہے دوستو کی کمپنیاں کہیں نہیں بھاگیں کمپنیوں کے بہت بڑے بڑے کاروار اس ہندوستان میں تھے اور چل رہے تھے جن کے آدار پر نمیشکوں کا پیسہ با عزت دیا جاتا تھا جو بانڈ پر لکھ دیا گیا وہی پیسہ دیا جاتا تھا لیکن دوستو اس وقت پورا پاسہ پلٹا ہوا ہے خبروں کے مادیم سے خبروں کو توڑ مروڑ کر اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ان سے بڑی چور کمپنیاں کوئی تھی نہیں تو دوستو میں جاننا چاہتا ہوں اس بھارت سرکار سے کہ جنہوں نے ان کمپنیوں کو لیسنس دیا ان کمپنیوں کو لیسنس دینے کے بعد کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو دوستو آج کمپنیوں سے کافی کروڑوں روپیہ جب اکھٹا کرا لیا گیا تو آج اس پیسے کو گبن کرنے کے ایک نئے طریقے سے ان کے جہاں دوستو ان کے اوپر الزام لگائے گئے اور ایسی ایک کمپنیاں دوستو تین لاکھ کمپنیاں بھارت ورس کی اس وقت بربادی کے کگار پر ہے جس میں پندرہ کروڑ سے زیادہ نمیشکوں کا اور وہ گھر وہ روپیہ اس وقت بھارت سرکار کے راج تنتر میں پرجہ تنتر کی لوٹ مچائے جاری ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں